اللہ الرحمن الرحیم صفوں کے درمیان فاصلے کی شریح حصیت کیا ہے تو صفوں کے درمیان فاصلہ متصل صفوں کا متصل ہونا اصل ہے اور یہیں شریح حصیت ہے اس کی باقی کسی مجبوری کی وجہ سے یعنی فاصلہ کیا جا سکتا ہے جیسے کسی بیماری کی وجہ سے اور وہ بھی یعنی وہ ایسے ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر ہیں یا اتب کو سمجھنے والے لوگ بہت ہیں کہ یہ جو بیماری متعلق ہے اس کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے تو بچاؤ زیادہ اچھا ہے تو پھر اس وجہ سے اگر فاصلہ ہو بھی جائے تو بغیر یعنی کسی کراہت کے نماز دروست ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ مردوں کے لیے عیسال سواب کیا جا سکتا ہے کیا جا سکتا ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے اپنے بڑوں کے لیے مسلمانوں کے لیے والدین کے لیے ہم دعا کرتے رہیں ان کے لیے یعنی اگر قرآن کریم پڑھ کے یا نیک عمال کر کے ان کی بخشش کے لیے دعا کی جائے اور ان کو وہ عمال بھی عمال کا سواب بھی بخش دیا جائے تو یہ درست ہے اور یقیناً وہ تو منتظر رہتے ہیں لوگ وہاں بڑی ضرورت ہے اس چیز کی اور حق بھی یہ بنتا ہے نماز جنازہ یہ آپ لے لیں کہ ایک دفعہ میں نے یہ عرض کیا تھا ایک موقع پہ کہ نماز جنازہ سامنے پڑی ہوئی ہے اور وہ آپ یہ سوچیں کہ کیا وہ میت جو ہے وہ تو ڈیڈ باڈی ہے عالم برزخ کے اندر ہے حکم مسلمان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کا نماز جنازہ پڑھو مطلب یہ ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو اس کے لیے تو کہتے ہیں مسواہ کرنے کے کچھ فائدے بتا دیں کیا یہ برش ہے یہ مسواہ کے قائم مقام ہے یہ نہیں ہے تو برش جو ہے نا وہ مسواہ کے قائم مقام بعض فقہہ نے کہا کہ ہے لیکن زیادہ بہتر یہ رائے جو دوسرے فقہہ کی ہے کہ برش جو ہے وہ وہ قائم مقام تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ مسواہ کی جائے اور کسی ایک وقت میں برش بھی کر لیے جائے تو وہ زیادہ فائدے مند ہے اور جو بھی اس حوالے سے کہ مسواہ کے اپنے فائدے ہیں لیکن مسواہ بھی ایسی کہ جس میں یعنی وہ تازہ مسواہ کو یہ مسنون ہے یعنی کہ سال سال ایک مسواہ کے ساتھ ہی بندہ لگا رہے پھر تازہ اس کا آگے برش بنوائے جائے اور کہا گیا کہ اس کے فائدے کیا ہیں یعنی منبعات ابن حجر میں علماء نے یعنی تحقیق کر کے بڑے فائدے لکھے ہیں ستر فائدے لکھے ہیں مسواہ کے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرد دم پہ کلمہ نصیب ہوگا کلمہ شہادت پڑھ کے اس کو موت آئے گی اور اسی طرح افیون کے جو نقصانات لکھے ہیں کہ افیون جو کھاتا ہے نشہ کرتا ہے آدمی اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرد دم پہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا تو کیا بس یا گاڑی میں ہوائی جہاز میں نماز ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے نماز گاڑی میں بھی ہوائی جہاز میں بھی اور پڑھنی بھی بندے کو چاہیے عورتوں کا بلند آواز ہے تلاوت نات اور بیان کرنا کیسا ہے تو عورتیں عورتوں کے اندر تو کر سکتی ہیں ان کو بتا سکتی ہیں لیکن غیر مارم تک ان کی آواز نہیں پہنچنی چاہیے خواہ وہ بیان ہو خواہ وہ تلاوت ہو خواہ وہ نات ہو تو یہ اس سے گھرس کرنا چاہیے بندے کو تو ایک یہ لکھا ہے کہ نماز کے کچھ فائدے بتا دیں تو نماز کے بڑے ہی فائدے ہیں نماز تو فائدہ ہی فائدہ اس کے اندر ہر نماز سے دوسری نماز تک پڑھنے تک جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور اس میں علماء نے کہا سگیرے گناہ ہیں اور کبیروں کے اگر نیت کر لی جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں تو نماز فرمایا سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا حشر کے دن عمال کی لائے میں اگر نماز پوری ٹھیک نکل آئی تو سارے عمال بھی ٹھیک نکلیں گے اگر نماز کے اندر جتنا نقصان ہوا دوسرے عمال کے اندر بھی اتنا نقصان تصور کیا جائے گا اور یہ بھی فرمایا کہ جو بکسرت مسجد میں جاتا رہتا ہے مسجد کے ساتھ اس کا تعلق ہے نماز کیلئے جاتا ہے تو اس کے ایمان کی یعنی گواہی دے دو ایمان کی گواہی دے دو کہ یہ ایماندار ہے تو نماز کے بڑی فائدے ہیں نماز